شہباز شریف صاحب کی جو انفورچنٹ گرفتائی ہے اس کی بھرپور مضامت کرتی ہوں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اس بھائی نے نہ صرف بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور کہ اس نے اتنی ذاتی مشکلات برداشت کرتے ہوئے سیاسی مشکلات برداشت کرتے ہوئے جاتے جاتے وہ یہ پیغام قوم کو اور اس لنگی نوم کو دے گئے کہ ہمارے پرائی ادنیا نواز شریف ہیں ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے ہم دو نہیں ہیں ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ہو کے اپنے قائد محترم کے بیانے پہ لڑیں گے شہباز شریف صاحب کو ہم سب کا سلام مسلمی نوم کا سلام اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے جو دی اپنے گھر واپس لائے دوسرا قائدہ محترم آپ نے بلکل سریع کرمایا کہ الیکشنز جو ہیں وہ رل ہوئے ہم سے چھینے گئے ہم اس کو قبول کر لیں اس کو سچ مان کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آج تک جو ہوتا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتے جائیں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی میں نے آج تک نہ عمران خان کو وزیر اعظم کہا نہ میں نے آج تک عمران خان کو وزیر اعظم مانا ایسے انسان کو تسلیم کر لینا ایسے نظام کو تسلیم کر لینا ان ایسیل ایک بہت بڑا قومی نقصان ہے لیکن اس نظام کو ایسے نظام کو جڑ پکڑنے دینا اس کا راستہ نہ رکھنا اس کے سامنے مضامت نہ کرنا نہ قابل اطلافی نقصان کچھ آ سکتا ہے آفستان کو کیونکہ یہ نقصان صرف آج کے لیے نہیں ہے قائد محترم یہ آنے والی مثلوں کے لیے ہے کیونکہ جب کٹ پتلی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے جب کسی کٹ پتلی کو لاکھیں مسلط کیا جاتا ہے ہمارے سروں کے اوپر بائیس کروڑ عوام کے اوپر جب بوٹ کسی اور کو دال دالا جاتا ہے اور نکلتا کسی اور کے نام میں تو پھر صرف ایک کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں بنتا پھر ایک کٹ پتلی نظام جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا ان کو تخریق کرتا ہے اور بلا خوف و خطر کرتا ہے اداروں کا جتنا بہت اداروں کی بات ہوتی ہے لیکن اداروں کا جتنا استحصال جتنی بدنامی اس عمران خان نامی شخص نے کرائی ہے میرا نہیں خیال کہ اس کی کبھی مثال نہیں ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی ادارہ اس کے کہش سے نہیں ہوتی ہے جن کو کہتا ہے کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ بہتر سال میں اگر ایک پیچ پہ ہونے سے یہ معاملات ہوتے ہیں کرنا کریں کبھی کوئی ایک پیچ پہ نہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ کون کون سے ادارے کو اس میں نشانہ نہیں بنایا چاہے وہ نان ہو چاہے وہ اپنے پاکستان ہو چاہے وہ ادلیہ ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو چاہے وہ یہ جو FIA کا ادارہ ہو SECP ہو سب اداروں کے اوپر اس نے سوالیا نشان اٹھا دیا اپنے پیٹی پولٹکس کیلئے ان کو استعمال کیا اور آپ ادلیہ کو دیکھیں ادلیہ بھی جتنے دباؤں میں ہیں آج میری نظر سے بھوری مارکس گزرے تھے جس میں کہا گیا کہ ایک ملزم یا مجرم باہر بیٹھ کے ہستا ہوا کہ میں سارے نظام کو بے حکوف بنا کے چلا گیا تو مجھے ایک قائد موطرم ایک نمہی کیلئی لگا کہ یہ شاید یا تو عاصم سلیم باجبا کی بات کر رہے ہیں یا مشرق صاحب کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تو ایک نمہیں کو بلت خول ایسا لگا کہ یہ مشرق کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جس انسان کو بیماری کی وجہ سے اس حکومت میں خود عدالتوں نے خود باہر بھیجا آج اس کو مجرم قرار دیا جا رہے ہیں آج اس کو ایکسپانڈر دیکلیر کیا جا رہے ہیں لیکن مشرق کا بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ مکھیے دکھاتا ہوا اگر صحیح معینوں میں کوئی اس نظام کا اس ملک کا آئین کا قانون کا مذاب پڑھا کے پاکستان سے پراہ ہوا ہے تو اس کا نام ہے مربیز مشرق اور اگر کوئی آج گھر پیٹھا ہسرا ہوگا تو اس کا نام ہے جنرل آسین صلیم باجوا کیونکہ پولیٹیشنز تو اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں پولیٹیشنز تو جو ان کی جنریشنز نے نہیں کیا ان کی جنریشنز ان کا جو اعتصاد ہے وہ بھگت رہیں انتقام کو بھگت رہیں لیکن اگر ہستا ہوگا تو مشارت ہستا ہوگا اور اگر روتا ہوگا تو نواز شریف روتا ہوگا قوم روتی ہوگی مسلمی نون روتی ہے جس کا آج 22 فروڑ عوان کا یہ حال کر دیا گیا تو میں اگر کوئی چکمہ دے کے گیا ہے قائد محترم پاکستان کو عدالتوں کو تو اس کا نام ہے پرویز مشرف عدالت جاتا جاتا ہسپتال پہنچ گیا اور ہسپتال سے سیدھا پاکستان سے باہر پہنچ گیا تیسری بات میں جلدی ختم کروں گی کیونکہ مغرب کا ٹائم بھی برکل اب ہونے والا ہے تو آپ کی تقریر کے بعد کئی لوگوں نے یہ بات کری کہ شاید اس تقریر کے بعد سپیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے مسلمی نون کے لئے یا سیاستدانوں کے لئے میرا یقین ہے اور اس کے ہونے والے تمام اس کے بعد جو انسویں جتنے بھی واقعات تھے انہوں نے میرا یقین اور زیادہ پختہ کر دیا کہ آپ کی سپیٹ سے نہ صرف مسلمی نون کے لئے بلکہ میڈیا کے لئے عدلیہ کے لئے اور پاکستان کے عوام کے لئے سپیس اور زیادہ ایکسپینڈ کی اب اس کے بعد سے میڈیا پر جس قسم کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں میڈیا پر جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جس قسم کی سپیس میڈیا کو ملی ہے جس قسم کی سپیس سیول سوسائیٹی کو ملی ہے لوگوں کو بات کرنے کیلئے زبان ملی ہے تو اس کا ٹریڈٹ قائدے محترم دیفینٹلی آپ کو جاتا ہے بلکل آپ کو جاتا ہے اور یہ بات مسلمی نون نہیں مانتا ہے اور اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ اے بی سی کا جو ایک ہسٹورک اعلامیاں تھا یہ موقع قوموں کی قسمت میں قوموں کی زندگیوں میں بار بار نہیں آتا میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج حکومت ختم کرنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں اور اس حکومت کے ختم ہونے کے نتیجے میں نئے الیکشن کرانا بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ان الیکشن کے بعد دوبارہ حکومت بنا لینا بھی مسئلہ نہیں مسئلہ جہاں پہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس طرح عام کے بوٹوں سے آئی بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں اسی طرح ان کو خدمت کرتے کرتے گھر دیجنے کے حکم صادر ہوتے رہے ہیں تو اس مسئلہ کو آج اگریس کرنے کا موقع آئے ہیں اور میں مسلم کی نون سمیت اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ایٹی سی کے اندر جتنی بھی جماعتیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو کہ خود اس اس کی بوٹ کو بوٹ کی جو عزت ہے اس کو مصر کے پاؤں کے نیچے اس کو رونڈ کی آئی ہے سوائے اس کے پاکستان کی آج تمام جماعتیں اس بات پر متحد ہیں اور جو مشترکہ علامی ہیں جس کو ملانا فضل عیمان صاحب نے پڑھا تھا میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی اسٹارک آپوچنل کی شاید کرنے سیاستانوں کے حصے میں نہ آئے ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہئے ہمیں عوام کی آواز بننا چاہئے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دو قائد المترم کہ جتنا بھی آپ دیکھیں تین سال سے چار سال سے مسلم دین مون کے اوپر کیا کیا وقتمائزیشن نہیں ہوگا یہ پہلی بار ہے کہ جب پنجاب میں سپیشلی اور پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے یا ہوا جو دوسری طرف چل پڑی ہے اور اس کے باوجود تو اوپر ویلننگلی 2018 کے ایلیکشن میں لوگ آپ کو ہوت دینے نکلے آپ کی جواب کو نہ صرف پنجاب میں بلکے پاکستان میں جتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آج اسٹیبلشمنٹ والی جو یہ جو سیاست ہوتی آئیں اس کے ساتھ نہیں تھڑے لوگ آپ کے بیانیے کے ساتھ تھے کیونکہ آپ کے بیانیے کا جو پاکستان کے عوام کے جتنے بھی ان کی جو اسپریشن ہیں آپ ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور آج عوام اتنی شعور رکھتی ہے آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں آپ سڑک کے اوپر جا کے کسی کا بھی انٹریو کر لیں لوگ بہت کلیر ہیٹڈ ہیں اور بلکل سنگل مائنڈڈ ہیں اور وہ کوئی دو بھی بات آج سننا چاہتے بھی نہیں کئی دفعہ ہم سب کو سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے کارکلان کی طرح سے سخت باتیں سننے کو بلتی ہیں جو کہ اس کو بری بھی لگتی ہیں لیکن ہمارے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ آپ کی سٹرگل نے آج ان کو زبان دی ہے اور وہ اپنے قائدین کو بھی ادھر سے اتجانے نہیں لیتے ترسیدہ راستے کرتے ہیں اس سے بڑی جیت میرا نکھ خیال کہ آپ کی ہو سکتی ہے آپ کی فتح ہے یہ آپ کے بیانیے کے فتح ہے اور آج ان لوگوں کا نام دے لے کے لوگوں کو ہمارا تو مطلب ہے نا ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے ہمارے پولیٹیکل سٹیکس ہیں آج جو لوگ لکھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں میڈیا سے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے کر رہے ہیں گلی میں کر رہے ہیں مہدے میں کر رہے ہیں ان کا تو دیریکٹ سٹیک نہیں ہے مسلم لیٹون کے اندر لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رہے ہیں پتا ہو کہ رات کو آگیا آپ کو ڈالا اٹھا کے لے جائے گا اس کے باوجود اتنی بہادری سے سویل سپریمیسی کی بات کرنی پاکستان کی جو بیماریاں ان کی نشان دہی کرنی آپ کی آواز پر لبے کہنا ووٹ کو عزت مانگنا کوئی چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی بڑی پاکستان کے بہتر سانوں کے اندر اور میں یہ کی سمجھتی ہوں کہ آپ تین سال اللہ تعالی نے تین دفعہ آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا اللہ کرے کہ چوتھی دفعہ بھی انشاءاللہ جنہاں پاکستان یہ وہ دن دیکھیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بھی یہ ہی سمجھتے ہیں بلکہ آپ سے میں سکتی ہوں کہ آپ کی جو تبرجہ ہے یا آپ کی جو نظر ہے وہ چوتھی دفعہ کی پرائم منسٹر شکل میں نہیں آپ نے پاکستان کو ایک ڈریکشن دے دی ہے مسلمی نوم کا بھی فرض ہے مسلمی نوم کے کارکران کا بھی فرض ہے اور ہر پاکستان میں ہر جمہوریت پسند اور جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے بستہ بھی یہ فرض ہے کہ وہ آپ کا ایز اپ خائد ایز ایسینئر موس لیڈر سب سے ایکسپیرینس لیڈر ندر لیڈر جس نے اپنی ذات کی قربانیاں دے کر اس نے اپنے خاندان کی قربانیاں دے کر جس نے اپنی ہر پرہ کی سیافی قربانیاں دے کر عوام کی آواز کو زندہ رکھا ہون کے ورڈ کی عزت مامتا رہا تو یہ ہماری جو پارٹی ہے اس کے لئے بھی موقع ہے اور بلکل ہم سب کو اس میں چاہیے کہ افزور لگا دیں اس پہ یک سو ہوگا یک جو